موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگر ہم اپنے آج کل کے پنجاب کا جائزہ لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اب کافی مچور ہو گئے ہیں اپنے بہرانوں میں اور بلکل خود کسیل معلوم ہوتے ہیں ہم ان تمام مسئلے مسائل میں اور وہ جو کانٹوں کی فصلیں بوئی گئی تھی ہمارے لئے اب وہ پک کر تیار ہیں عوام گلے گلے تک مسئلے میں پھنس گئے ہیں لیکن اگر ہم ایسے بھی اپنے سیاسی منظر نامے کو دیکھیں تو وہی دھینگا موشتی ہے وہی ایک کھینچہ تانی ہے اور وہ عوام جنہوں نے ووٹ اس لئے دیا تھا کہ انہیں بہت کچھ ملے گا موجزوں کا انتظار تھا ان کو یہ تھا انہیں لگتا تھا کہ انہیں روٹی مل جائے گی انہیں نوکری مل جائے گی انہیں امن مل جائے گا لیکن اب وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ خدا کے لئے یہ ہمیں کچھ نہ دو ہمیں صرف اور صرف سیاسی استحقام دے دو ایک دوسرے پر گھر نہ اچھالو ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو ہمارا قومی بقال مجرور ہوتا ہے دنیا ہمیں دیکھتی ہے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ آخر وہ کیا رہا ہے اس پنجاب کی سیاست اس پنجاب کی مویشت اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جب اپنے مہمان سے پوچھنے کوشش کریں گے اور جاننے اور سمجھنے کوشش کریں گے اپنے سیچویشن کو پر سے پہلے تعرف کرواتی ہوں اپنے مہمان کا میرے ساتھ ہے جناب تنبیر اشرف کائرہ صاحب آپ صوبائی وزیر ہیں پرائے خزانہ اس کے علاوہ ایک اور کورٹ پولیو بھی ہے آپ کے پاس پلاننگ اور دیولپنٹ کا بلکم دو آپ پرگرام کائرہ صاحب بلکم دو آپ پرگرام کو بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کی ذات آپ کی سیاست سے یہ تحقیق ہے سیاست میں آنا کیسے ہوا میں سیاست سے پہلے بزنس میں تھا لیکن میری فیملی ہمیشہ سے پولیٹیکس میں رہی ہے کافی عرصہ سے اور ہمیشہ ہمارا تعلق باکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے پچھلے الیکشن میں سن دوہزاد دو کے الیکشن میں میں نے فرس ٹیم کنٹیسٹ کیا میں نے فرس ٹیم کنٹیسٹ کیا لیکن میرا آنا ایسے ہوا کہ بزنس میں میں تھا اور باکی فیملی ساری پولیٹیکس میں تھی میں اسے آیا ہوں اسے آیا ہوں گریجویشن کی جو خلاس تھی اس وقت کہ وہ گریجویشن اور گریجویٹ ہماری فیملی میں نہیں تھا اس لئے مجھے آنا پڑا جیب تاہیی کو کہہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپوزیشن میں کے حکومت میں ہم یقین ہے ہم حکومت میں ہیں لیکن جس طریقے سے ہی حکومت شروع ہوئی شروع سے میں یہ سمیں تو وہ جذبہ اب دوبارہ پیدا ہو گیا کہ جب ہم نے ایکوالیشن فارم کی جناب عاصر زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان اور چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں پارٹیز مل کر چلنا اور یہ ہی ہمارا فیوچر ہے جمہوری استقام پولیٹیکل استقام اسی میں ہوگا جتنے بھی ازاد ارکان تھے ایم پی ایج کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا نہ ہی انہیں پارٹی میں شامل کیا وہ سارے کے سارے تقریباً لوگ مسلم لیگ نواز میں سوکے چلے گئے تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پولیٹیکل سیچویشن پولیٹیکس ہم نہ کریں ہم ملک کو بچائیں اور ہم جمہوریت کو بچائیں جس وجہ سے ہماری پارٹی نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ ہم کوالیشن میں جائیں گے پنجاب میں اور ہماری کوشش ہے کہ فردل گورنمنٹ میں بھی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کوالیشن میں آ جائیں لیکن کائرہ صاحب جس طرح سے آپ نے بات کیا کہ وہی حالات دوبارہ بن گئے ہیں وہی حالات دوبارہ بن گئے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہمارا پولیٹیکل سٹیبلیٹی پنجاب میں آگئی ہے کیونکہ لاہور کے قرم سیاسی حالات دیکھیں تو امپریشن یہ ہے کہ یہاں پر وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ندر آتی میرے حالات دیکھیں میں سارے پروسس کے اندر ہوں جو ہماری کوڈنیشن کمیٹی یا اس کا ممبر بھی میں ہوں راجہ ریاض صاحب اس لئے ہمیں پتا ہے کہ مسلم لیگ نواز چیفنیسٹر صاحب کس طرح سوچ رہے ہیں ان کی تنکنگ پوزیٹیو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پر ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہے چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہیں یہ بڑی نہیں بات کیا ہے آپ نے کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیونکہ آپ کا چھے مینے پہ چھے چلے جائیں تو جو ہمارا ہی گورنر ہاؤس سے یہ لگتا تھا کہ یہ کمپلینٹ آفیس بنانا ہے پارکسنٹ پرس پارٹی کے وزراء کا آپ کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں آپ کے جتنے وزراء ہیں ایک امبار تھا شکایتوں کا چھے مینے میں شکایت ہیں آپ کے اختلافات چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے لیکن ہم دونوں پارٹیز چاہتی ہیں کہ صوبے کو ہم اس طریقے سے لے کے چلے اس دور میں کہ ہم اکٹھے چل سکیں اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ریل ایشیوز اور عوامی مسائل کو ہم حل کر سکیں عوام نے ہمیں مینڈٹ دیا عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں پارٹیز اکٹھا چلیں ہمارے پنجاب میں یہ بھی ہے لاہوری زب سے کہتے ہیں کہ میاں برادران اور آسر زرداری صاحب یہ تو کٹھا چلنا چاہتے ہیں ایک اکٹھا چلیں لیکن پرابلم آتا ہے سیکنڈ یر جو آپ کی لیڈرشیپ ہے اس میں ہاکس ہیں اس میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ لوگوں کو کٹھا چلنے نہیں جاتے جو بیان باز شروع کر رہتے ہیں جو لیڈرشیپ ہے اس کا کام ہے آپ نے اپنے پارٹی کو کنٹرول کرنے اگر ہماری پارٹی میں کسی ملکتے ہیں جو لیکن پارٹی ہیں اگر اپنے پارٹی کنٹرول میں آنے ہی رہی اگر پارٹی کو بانی حقا رہتتے ہیں جو بالمکار کی اگر سیاست پارٹی کے حقے پارٹی پر آپ اس کے معنی شہر ہے جو اگری آپ ملکتے ہیں? کیا آپ اس کے بارے میں بھی؟ دونوں پارٹیوں کے ملتے ہیں ایک ملتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ اگر ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جوورنر راج سے پہلے پرزیڈنٹ پاکستان 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 پارٹی ہمارے تمام ایم پی از نے شکایتیں کی ہمیں یہ مسئلہ ہے یہ چیک منسٹر سے مسئلہ ہے تو پرزیڈنٹ صاحب نے اجواب دیا اگر ہماری اپنے چیف منسٹر ہیں وہاں پہ بھی سیمیلر شکایتیں ہیں وہ ساری چیزیں ہو نہیں سکتی جو ایک ایم پی اے چاہتا ہے کہ ہر ایک چیز اس کے مطابق ہو جائے ٹانسٹر پوزیڈنٹ خود کرے باقی کام بھی خود کرے تو پر ایڈنسٹریشن کیسے کام کرے گی اس پر صوبہ جب لے کر چلنا ہے تو وہ ڈسپلین ہے کہ فردل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب کے مطابق چیزیں چلتی ہیں اور صوبہ میں چیز نسٹر صاحب کے مطابق چلتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر کوئی ایسے ریل ایشوز نہیں ہیں اچھا اگر ہم اپنے آپ کو فوکس رکھیں پنجاب پر تو آپ شروع سے فیپلس پارٹی پہ رہے آپ نے کبھی پارٹی نہیں بدلی یہ آپ کا دوسرا الیکشن ہے اس میں جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ پچھلی دفعہ آپ اپوزیشن میں تھے اب آپ کیا دیکھتے ہیں پنجاب میں اب بی بی کو گزرے بی بی کوشی ہی دوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان 1.5 سالوں میں لاہور میں پیپلس پارٹی نے کس طرح سے پرفارم کی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں پولٹیکس پر لاہور پر بی 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 آپ کیا دیکھتے ہیں مقصد ہم پولٹیکس پر لاہور اور پنجاب پر بی 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 ان دونوں چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا کہ ہمیں تنبی بی 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 بہتا ہے اس پنجاب پر نہیں پڑا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی ہمیں سٹرکچر کو امپروو کرنا ہے پارٹی کو ہم زیادہ افکٹیو بنانا ہے اس کو زیادہ فاعل بنانا ہے اور لاہور میں بھی اور باقی ساری جگہوں پر اگر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جس پر اب ہمارے نئے پریزیڈنٹ راناف تاب صاحب بھی آئے ہیں نئے جنرلل سیکٹری بھی آئے ہیں تو یہ پارٹی کو امپروو کیا جا رہا ہے اس کو سٹرکچر کو امپروو کیا جا رہا ہے افیکٹیو بنایا جا رہا ہے اس کے بعد وہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن سٹل آئی فیل کہ ہمیں اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بی بی اگر ہم دیکھیں بی بی شہید کو تو وہ ایک نظریہ تھی وہ ایک سرگل کا سرگل تھی اور ان کے جانے کے بعد اگر ہم ابھی یہیں پر فوکس کریں لاہور میں ہم دیکھیں تو لگتا نہیں کہ ان کے جو اصول تھے یا ان کے جو نظریات تھے اس پر پیپلز پارٹی چل پا رہی ہے کیونکہ یہ ان کے نظریات نہیں تھے کہ اس طرح سے ایک جیسے کہ ہم دیکھیں کہ دلیلیں جو ہیں وہ جھوتوں سے اس وقت دی جارہی ہیں باتیں تھپڑوں سے کی جارہی ہیں اور چہریاں وہ سڑکوں پر لگ رہی ہیں یہ پیپلز پارٹی کا ساثر نہیں تھا یہ نہیں ہے لیکن اس سے تھوڑی سی پچھلے بات کرتے ہوئے کہ پارٹی میں ایک فرق ہے پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نواز میں مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے وہ لاہور بیسٹ ان کا بیسٹ لاہور ہے اور اس وجہ سے ان کو جو سٹرنٹھ ہے وہ لاہور میں اس وجہ سے ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ اس میں فردل بیسٹ ہے زیادہ یا تمام صوبہ میں بھی ہے آپ نراز کر دیں گے نون کو یہ بات کر کے وہ صوبائی پارٹی ہیں آپ نچل پارٹی ہیں صوبائی پارٹی میں نہیں کہہ رہا لیکن ہماری پارٹی کا تعلق وہ سن سے ہے جو ان کا تعلق وہاں سے سن سے ہے لاہور سے یہ ڈائریکٹ نہیں ہے یہ لاہور سے نہیں یہ پنجاب سے نہیں اگر ہم دیکھیں جو جنم ہوا تھا پیپلز پارٹی کا بھٹو صاحب نے لاہور میں پیپلز پارٹی کو بنایا تھا اس کا جنم یہی پر ہوا تھا لاہور میں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں 1977 اس کے بعد ابھی تک آپ کو کوئی وزیراعالہ نہیں ہوا اور اب تو لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی جدوجہت کا اساسہ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے نہیں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ہمیشہ سے جتنے بھی آمیر ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی دبانے کی کوشش کی سارے کا سارا جتنا بھی وہ پریشور ہوتا ہے اب یہ اپریشن ٹھیک ہو رہا ہے یہ ہی اپریشن ٹھیک ہو رہا ہے یہ اپریشن ٹھیک ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے انہوں نے آٹھ دس سال پہلے گزارے اس سے پہلے دس سال گزارے اور ان سارے زیادہ الحق صاحب کے دور میں اور اس کے بعد پریشن شرف کے دور میں تو ان کا سارے کا سارا انہوں نے کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کی اس کو ملڈنے کی اس کو ملڈ کرنے کی پریس کرنے کی ہر قسم کی انہوں نے اس کو جیلوں میں ڈالا انہیں زیتے اندھی ٹورچر کیا لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے آپ نے یہ دیکھا پیپلز پارٹی زندہ ہے عوام کی وجہ سے عوام کے دلوں میں رہنے کی وجہ سے لیکن آپ عوام کے ساتھ پورے اتر رہے ہیں عوام ابھی بھی دل سے اس طرح پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہی ہیں پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے اگر آپ فیڈل گورنمنٹ کو دیکھیں فیڈل گورنمنٹ کی جتنی بھی پولیسیز ابھی آئی ہیں پچھلے ایک سال میں اس کے ریزلٹس آئیں گے اگلے ایک دو سال میں جب وہ ریزلٹس آپ دیکھیں گے کہ فرض کریں اگر ہم نے بے ندیز فوٹ سپورٹ پروگرام ہم نے شروع کیا اس کے علاوہ ریہابیٹیشن کا پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں اگریکلسٹر کا ان کو کارٹس ہم دے رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر فاکست ہے ان کو ہم سپورٹ کرنے کے لئے لیکن جب اس کے پولیسیز کے ریزلٹس ہماری کارکردگی آئے گی وہ آئے گی دو سال کے بعد ہم نے ملک کو اس وقت سٹیبلائز کیا ایکنومیکلی اسی طریقے سے پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں آپ نے ایکنومیکلی سٹیبلائز کر دیا کائرہ صاحب ہاں جی ہم نے اب بھی وہ جو پشلی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو مٹی میں بہا دیا اس کو پانی میں بہا دیا برباد کر دیا اپنے ایکنومی کو اب بھی سلوان شاہ صاحب سے میں نے انٹرویو کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا تھا ہم تو چائنہ کی طرح گروہ کر رہے تھے ان لوگوں نے آکے بلکل ہی فارغ کر دیا ایکنومی کو مثلا جو وہ بات کر رہے ہیں بات ہے گروہ آف ایکنومی کی گروہ ہم نے انٹرنیشنل گروہ کے تناظر میں سے دیکھنا ہے جو انٹرنیشنل گروہ ہے وہ ایکنومی کی بہت کم رہی ہے جو بھی ان کے تارگیٹ سے اگر ہم دوسری کنٹری ساتھ ہیں اگر ہماری آج 2 پرسنٹ یا 3 پرسنٹ گروہ ہے باقی کنٹریز کی باقی کنٹریز کی باقی کنٹریز کی اس ناظر میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے یعنی لفظوں کا گھو رکھنڈا عداد کا گھو رکھنڈا جو کڑھی گولی اچھا لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی صحیح بات ہوگی جاتے ہیں تو روٹی بھی نہیں ہوتی بجلی بھی نہیں ہوتا پانی بھی نہیں ہوتا میں آپ سمپل ایک اور ایمپریشن کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ابھی اکانومی کی بات کی جو لاہور کا غریب ہے اس کے جو مسائل ہیں اور جو ہماری اکانومی کے مسائل ہیں جو ہمارے بہران ہیں وہ ان کے اثرات ہمارے اشرافیاں پر ہمارے عمراء پر نظر نہیں آ رہے ہیں اسی طرح سے لاہور میں جیسے دو دریاء بہہ رہے ہیں ایک بڑے امیروں کا ہے ایک بہت غریبوں کا ہے تو یہ تھا میرا سوال آپ سے کیا 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 سوال سوال انہیں لوڈ شیڈنگ دینے کے سوال انہیں مزید مہنگائی دینے کے دو صحیح سچ اوپر مہنگائی ہو گئی یہ تھا میرا سوال جو مہنگائی ہے جب ہمارے پاس گرابنٹ آئی اس وقت اس کے چوبیس پرسنٹ اس کے انفلیشن ریٹ ابھی وہ انفلیشن ریٹ پندرہ پرسنٹ پر آ گیا اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بدن فائیو اور سکس منتھ وہ سنگل ڈیل میں آ جائے گا دس پرسنٹ سے کم آ جائے گی مہنگائی وہ بدن ریچ آ جائے گی لیکن پچھلی مہنگائی یعنی کہ آپ آنکھیں چھین کے تو کیا چلاک بانٹیں گے کہ مہنگائی جو ہے روٹی جو ہے وہ ایک روپے سے چار پہ ہوگی میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک جو مہنگائی ہے وہ بہت تناسب سے بڑی ہے بہت تناسب سے بڑی ہے کبھی کسی غریب سے جا کر پوچھئے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے لئے کتنا مشکل ہو گیا ہے گزارہ کرنا اس میں کوئی شک نہیں آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی مہنگائی کی اور اسی خزانے کی جو خالی ہوتا جا رہا ہے مزید باتیں کریں گے موسیقی